بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگ کا سواگت کرتا ہوں کمیسٹی وید یوسف عبداللہ میں آج ہم لوگ ریلیٹر اٹامک ماس اور اٹامک ماس یونٹ کو ڈسکس کریں گے ریلیٹر اٹامک ماس کیا ہوتا ہے The average mass of an item of that element is compared to 112 The mass of an item of carbon 12 SO2 غور سے دیکھیں ریلیٹر اٹامک ماس کیا ہے average mass ہے ایک ایٹم کے element کا sorry ایک element کے ایٹم کے ایوریج ماس لیں اور اس کو compare کریں کاربان 12 کے بارویں حصے کے ساتھ تو جو جواب آئے گا جو result آئے گا وہ ہوگا ریلیٹر اٹامک ماس کیا ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں ایک ایٹم کا ایوریج ماس اور کاربان کاربان 12 کی ریشو یہ ایک ایٹم کاربان 12 کے بارویں حصے کی ریشو یہ ریشو جو آئے یہ ریشو دیتی ہے ریلیٹر اٹامک ماس اب ریلیٹر اٹامک ماس کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ سیمپل اٹامک ماسز کینارڈ بھی میارڈ ایٹم کا سائز آپ لوگ کو بتا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ ایک عام میکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا تو پھر اس کو میارڈ کیسے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کی مددہ سے ہم اٹامک ماس کو کیا کر سکیں میارڈ کر سکیں تو اس وجہ سے اٹامک ماس کو میارڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کاربان ٹویلو ایسو ٹوب کا سہارا لیا اور کیسے سہارا لیا کہ اس کی ریشو نکالے ہیں کاربان ٹویلی میں اس کی ہمکا ٹویلتھ حصہ کیا ہوگا ,س거ber 1 ہوگا جو 1 ہے düفع Grant ایک اٹم میں فرض کہ رہا ہوں فfera ہم ہائیٹوگین اگر ہائٹوگن کا کا ماس دو ہے تو وہ کیا ہوگا آن اس بعد دو تو جو اس آبٹ اٹم کا فرصہ جو دو ہوگا وہ اٹامک ماس ہوگا اب اس میں دیکھیں سمجھنے والی ٹرم کے ایوریج ماس یہ ایوریج ماس کیا ہوتا ہے آپ لوگ کی بک میں نہیں بتایا کہ مگر میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کنسیپٹ کلیر ہو جائے اب ایوریج ماس کیا ہوتا ہے ایوریج ماس کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسوٹوپس کیا ہوتا ہے ایسوٹوپس کیا ہوتے ہیں ایسوٹوپس ہوتے ہیں elements with the same atomic number but different atomic muscles ایسوٹوپس وہ elements جن کا atomic number 1 ہو مگر atomic mass مختلف ہو یعنی ہیڈو جن ہے اب دیکھ لیں ہیڈو جن کا ایک element ہے اس کا atomic mass ایک ہے دوسرے کا دو ہے تیسرے کا تین ہے اب ان تینوں کی جو ایوریج ہوگی وہ کیا ہوگا ایوریج ماس ہوگا کیا ہوگا ایوریج ماس اب ہم اس ایوریج ماس کو اس کے بارویں حصے کے ساتھ جب compare کریں گے تو these comparable masses are relative atomic masses اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ atomic mass unit کیا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں atomic mass unit unit of relative atomic mass is called atomic mass unit یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں the unit which is used to express relative atomic mass is called atomic mass unit اب اگر میں one amu کی دوسری تعریف کروں تو وہ کیا ہوگی one amu is one of a twelfth of mass of carbon atom mass of carbon atom کتنا ہے میرے بیٹے 12 amu تو اس کا 12 احصہ کیا ہوگا one amu تو یہ بھی simple سے وہی بات کر رہا ہے تھوڑا سا سمجھیں carbon atom کا mass ہوگی 12 احصہ اس کا 12 احصہ one amu اگر اس کو گرانز میں ظہر کریں تو one amu کس کے برابر ہوتا ہے one point six six multiply tank minus 24 گرام کے بارے میں ہوتا ہے آگے یہاں پر mass of proton ہے one point zero zero seven three amu amu کی جگہ پر amu کی ground والی قیمت پڑھ کر دیں تو ہم mass of proton ground میں حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے mass of neutron اور اسی طرح سے mass of electron ہے آپ لوگوں کو ان کو اچھے سے یاد کرنا ہوگا انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ chemical formula کو discuss کریں گے اگر آپ لوگ کی اس کے بارے میں کوئی کیوری ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب کے لئے اللہ حافظ i wish you best of luck